سب میں سے کھلے گے پورا انقلاب انقلاب زندہ مار انقلاب انقلاب مرحبہ نامدانل چاولا ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں نیورک انیورسٹی میں ہوتا ہوں اور ہم کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہم پاکستانی ہیں جنرل پاکستانی ہیں سٹوڈنٹس ہیں مختلف عمر کے ہیں مختلف مذہب کے ہیں لیکن ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہ مندر جو روکا گیا زبدرسی اس سے بنایا جائے یہ ایک امید کی کرن تھی ایک پروگرس کی طرف ایک بڑا قدم تھا اور اس قدم کو مکمل کیا جائے تو اس کے فیور میں ہم نکلے ہم آپس میں ایک دیسے کو نہیں جانتے ہم صرف ایسے ایک طولرنس اور پروگرسیونس کے نارے کی بیچھے ہم یونائٹڈ ہیں اور صرف ہم نہیں ہیں پاکستان بھر سے سپورٹ ہے کچھ لوگ نہیں آسکے لیکن یقین کیجئے ہزاروں لوگ ہیں ہزاروں پاکستانی ہیں جو چاہتے ہیں جو پاکستانی ہندو ہیں جن سے ان کے بنیادی حق چھینے جا رہے ہیں وہ حق انہیں دیے جائیں اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں اور یا ظلم ہو رہی ہیں ان کی مقالفت ہم تمام پاکستانی عوام مل کر کر رہے ہیں یہ بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا ڈر جائز ہے اور یہ ڈر ہونا نہیں چاہیے اگر واقعی میں ہم آزاد ہوتے اور ہندو خلاف وہی حقوق دیے جاتے ہیں ایک عام مسلمان کو دیے جاتے ہیں تو ان کا ڈر نہیں بنتا تو اچھا دوسری بات ہمیں جگہ جگہ مشکل آتا ہے مطلب کچھ گلوگ ہمیں جس طرح سے ہمارا روک سکتے تھے جس قسم کا ہیٹ ہمیں ملا ہے سوشل میڈر سپورٹ کے ساتھ ساتھ اسی طرح ظالم گلوچ بھی ہوئی ہے ہمیں پرسنلی ٹارگیٹ کیا گیا آگے بھی کیا جائے گا بارہ لیکن یہ جو اتنی نفرت ہے اسی کے خلاف آئے ہیں تو یہ تو ہم ایکسپیکٹ کری رہے تھے اس نے کرسچن کرتے ہیں مسلمان کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیونکہ وہ یہاں آنے کا وہ تھا ہی نہیں کرائیٹیریہ تھا ہی نہیں تو کسی سے پوچھا بھی نہیں کیا اور نہ ہی آگے پوچھیں گے صرف جو ایک چیز کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی ہو کے نہیں ہو کیونکہ تمام پاکستانی کو اکھٹا کرنا ہے کہ اگر اس میں ہم مذہب کو لے آئیں گے تو وہ ہمارا مقصد فورت ہو جائے گا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ صرف بحیثیت پاکستانی اجابہ ہوئے تو چاہے ہندو ہو کرسچین ہو مسلمان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم بس ایک دوسری کے لئے کھڑے ہوں گے آج مقصد ہی ہندو پر برا وقت آیا ہوا ہے آج وہ کمزور ہے تو ہم باقی سب مل کر ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں ابھی کسی اور پر برا وقت آئے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم پاکستانی ہیں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ہر گھڑی ساتھ دیتے اور انشاءالاگی بھی دیں گے یہ بات ایک تو قابل شرم ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں آپ کو نوے فیصد سے اوپر مسلمان ملتے ہیں اس میں لوگوں کو یہ تھریٹ ہو کہ ان کے مذہب کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے مجھے لگتا ہے پہلی بات تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے اور اس واقعے کے بعد ہمیں شاید خود سے بھی ایک بار سوچنا پڑے گا کہ کیا ہماری پر یہ حیثیت رہ جاتی ہے کہ ہم اگر دنیا میں کہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جبر ہو رہا ہے تو ہم کسی اور ملک پہ یہ انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جیسے پچھلے دنوں ہمیں نظر آتے ہیں یا کسی بھی قسم کا تفریق کرتے ہیں امریکہ میں جو بلاک لائز میٹر کی اوپر پروٹیسٹ ہوا پاکستان میں آپ کو ہر ایک کے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں یہ ہوں گی کہ رائٹ ونگ کا ہر طرف یہی اٹیٹیوڈ ہوتا ہے کشمیر کے مسئلے پہ بھی ہم سنجیدگی سے کام کتنا کرتے ہیں اور اس کو چھالتے کتنا ہیں یہ سب کے سامنے ہیں ابھی پچھلے دنوں جو ایکٹس پاس ہو رہے تھے کشمیر کے اندر ہم وہ کیس تو حکومتی طور پہ کہیں اٹھا نہیں سکے انٹرنیشنلی کہیں بھی کچھ کر بھی نہیں سکے لیکن پروپیگنڈا البتہ بہت ہوا تو یہ کسی بھی جو قومی ریاست ہوتی ہے اس کا ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بہرونی دشمن چاہیے ہوتا ہے مسلسل کیونکہ بہرونی دشمن نہیں ہوگا کوئی آپ کا ہندو انڈین دشمن نہیں ہوگا کوئی افغان مہاجر دشمن نہیں ہوگا تو پھر آپ ڈیفینس بجٹ کہاں سے لیں گے اور کس کا کہہ لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا بھی طریقے کار ہے یہ ہمارا بھی اور یہ کوئی خاص انڈیا تک آپ کہہ سکتے کہ رکا ہوا نہیں ہے یہ یہاں بھی ہوتا ہے یہ رائٹ ونگ کا ایک طریقے کار ہے وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک میں موجود ہو